اس سے کہتے ہیں دیپے دیلا سمجھتے تم گئی ہوگی آج سے شگفتہ اس گھر کی نئی مالکین ہے اب فرازی آپ کی اس فیصلے سے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو میری باپ کی لاش پر تم نے اپنا مقبرا بنایا ہے ہمیشہ یاد رکھو گی بہت بھاری بڑے گا تمہیں جاؤ جاؤ میں تمہاری گیدر بھبکیوں میں آنے والی نہیں انیلا میں تمہارے پاس صرف تازیت کے لیے آئیتی میں جانتی ہو میرے بارے میں تمہارے خیالات اچھے ہیں نہیں ہیں نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں ایسا کیوں سوچوں گی میں نے سنا ہے جب تک کرزہ نہیں تڑھتا محروم تکلیف میں رہتا ہے مجھے کیا پتا کہ کون اتارے گا جس نے فائدہ اٹھایا وہ ہی اتارے گا کون تم کس کے بارے میں کہہ رہی ہو کس نے فائدہ اٹھایا ہے ایسے کیسے چلی جاؤں کیا تم وہ ٹائم بھول گئے ہو جو ہم نے ایک ساتھ گزارا تھا ہاں وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اگر کوئی بات ہے تو خود کو تکلیف کیوں دی رہے ہیں کیا میں نے کہا ہے نا مجھے بھوک نہیں ہے تم کھا لو عدیل آپ کے جہرے کے تاثرات کوئی اوری کہانی بتا رہے ہیں شادی کرنے کا سوچ رہا ہوں خوٹ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ڈیڈ ایک بات بتائیں آپ نے ہمارے لئے نئی موم دھون لی ہے یا پھر ہمیں ڈھونڈنا ہوگا ہم اور چھوٹی اممک آ جائیں گی ارے توبہ اپنے بھائی کی گھر جا سکتی ہے یا اسے جہاں مناسب لگے وہاں واہ بھائی واہ سارے فیصلے تم نے اکیلی نے کر لیے موسیقی آخر پاپا نے کیچور میں پیر رکھی دیا ادیل ان سے ملو یہ ہے تمہاری نہیں ماما موسیقی ویلکم ڈاڈ شکریہ ڈاڈ شکریہ انیلا تم ویلکم بھی کرو دی اسے کہتے ہیں پہ دیلہ سمیشتو تم گئی ہوگی سمیشتو تم گئی ہوگی مبارک شکریہ شکریہ جی تیروہ تمہارا کمرا دکھاؤں تمہاں؟ ہاں ضرور ٹھیکا تھا ریٹ کتنا خوشتے شادی کے بعد اللہ ان کی خوشیاں برقرار رکھے موسیقی این آخر چشمیں بددور کسی کی نظر نہ لگے بہت پیاری یگری تم بھی ہم تینکیو یہ یہ کیا ہے تمہاری مو دکھائی زبردرس یہ تو بہت خوبصورت ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں میں نے کھوئی محبت تمہارا حاصل کر لیا اور میں بھی کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ نصیب ہوا اس گھر میں تھوڑا سمحل کر آہستہ آہستہ بات کرنی ہوگی تمہیں آہاں اب میری خواہش ہے کہ چونکہ تم اس گھر کی بڑی ہو تو میں اس گھر کے ہر فرد کو ساتھ لے کر چلنا ہوں گا لو بھائی یہ بھی کوئی کہنی کی بات ہے اب آپ بالکل فکر نہ کریں عدین بہت حساس لوگکا ہے اس کی خوشیوں کا خاص کیا لکھنا ہوگا تمہیں میں اسے بیٹے سے بڑھ کر پیار دوں گی کیونکہ آپ کا بیٹا میرا بیٹا مجھے تم اسے یہی امید ہے اور ویسے بھی آنیلا تو میری بیٹی میرا مطلب ہے بیٹی جیسی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر تمہارا ساتھ دے گی اور میں آپ ساتھ لینا جانتی ہوں بلکہ جان گئی ہوں مجھے تم اسے ایک بات کہنی ہوں جی کیا؟ بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا وہ کیا؟ ماں بن کر اس گھر کا خیال لگنا ہوگا آپ فکر ہی نہ کریں بھئی میں نے پہلے والا گھر بھی تو اپنا سنبھالا ہوا تھا نا؟ ہم یہ بات تو ہے اور اب تو مجھے آپ کی محبت مل گئی ہے بھئی اب تو میں اس گھر کی دی جان سے حفاظت کروں گی ایسا ہونا بھی چاہیے پہلے آپ اکیلے تھے اور اب ہم ساتھ ہیں دیکھئے گا ہم اس گھر کو کیسے گلشن بنا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آجاو بھئی السلام علیکم والیکم السلام بھئی ان سے ملو یہ میری بھانجی ملائکہ ماشادہ بہت پیاری ہیں آجاو بیٹھو موسیقی اے بھ knife موسیقی موسیقی بگتا تمہیں ڈیٹ کا فیصلہ پسا نہیں ہے پاپا نے اچھا نہیں کیا ہنینہ لیکن یہ ان کی اپنی زندگی ہے ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں میں ان کی دوسری شادی کے خلاص نہیں لیکن کیا انہیں کوئی اور عورت نہیں ملی تھی میں سمجھ سکتا مجھے ایسا آسا کہ اپنے باپ کی بیوی کو کسی اور کی بیوی کے روپ میں دیکھنا کتنا مشکل ہے مشکل؟ بہت مشکل لیکن وہ پاپا کی فرانی محبت ہیں یعنی اتنے سال وہ عورت میرے باپ کو دھوکا دیتی رہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے یہ کیونکہ پاپا نے مجھے بتایا تھا کہ بہت عرصے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے میں ان کی رد رد سے واطف ہوں لیکن اب جو بھی ہے تمہیں قبول کرنا ہوگا کیسے قبول کرلو؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا ہے ہنیلا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ دیڑ نے تمہاری سوتیلی ماں سے شادی کیے یہی تو مسئلہ ہے کیا؟ آخر تم اپنے سوتیلی ماں کی اتنے خلاف کیوں ہوں؟ اگر آپ نے میرے ماضی کی مطالق مجھ سے پوچھا ہوتا تو آپ کو اس بات گندہ سا ہوتا تیفانیلا جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا اب پلیز اپنا دل خراب مت کرو موسیقی کیا بات ہے شاکت تم بہت غصے میں ہو ارے یار بہت ہی غصے والی ہے کیا تم ملک صاحب کی شادی سے خوش نہیں ہے مجھے ملک صاحب کی شادی سے کیا لینا دینا تو پھر غصہ کس بات کا یار تو کس بات کا اور ہے کہ ملک صاحب نے مجھے آسرے میں رکھا اور اپنی شادی کر لی ارے بڑے لوگ جو ہوتے نا وہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسی کہہ دیتے ہیں شاکت ملک صاحب تو ملک صاحب انیلا بی بی نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں شاکت بس ریشما اب تم نے میرا ساتھ دے لیں تو میں کب پیچھے ہٹی ہوں تو پس ٹھیک ہے میں پھر کالی ملک صاحب سے بات کرتا ہوں زیرہ دیکھ بھال کے کہیں معاملہ گلے نہ پڑ جائے ارے نہیں نہیں ملک صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اچھا اب جا کے سوچو میں سوچا ہوں گا یار تم جاؤ جاؤ بابا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو پلیس جاؤ یہاں سے انکل نے یہ کیا کر دیا مجھے تو نئی انٹی بھی بہت تیز لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنا مشن آگے بھڑھانے کے لئے وہ میری مددگار ثابت ہو سکتی ہے مجھے آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری فیملی مکل میں دو ہوئے ہیں ہاں انکل یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آج سے شگفتہ اس گھر کی نئی مالکین ہے اب فرازی آپ کی اس فیصلے سے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو میرا خیال ہے ہم اسے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اس بات کی خوشی نہ ہو مرائیٹ انیلا کیا ہوا انیلا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوئے تم نے کوئی جواب نہیں دیا یا تم سے کوئی جواب بن نہیں پا رہا جب گھر کے مالک نے اتنا بڑا فیصلہ لے ہی لیا ہے تمہیں ہوتی کون ہو اس کی مخالفت کرنے والی بہری گوڈ انیلا مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی ہیپی فیملی مجھے خوشی ازباد کی کہ اب اس گھر کو ایک بزرگ سمالے گی ارے کیا 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 بزرگ اب میں کوئی بزرگ تو رہی ہوں دیکھیں نا فرازی میں اتنی بڑی بھی نہیں ہوں اب وہ تمہیں عزت کے معاملے میں کہہ رہا ہے بھئی میں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے وہ کیا ڈیڈ؟ اب سے اوپر والا فلور شگفتہ کے ہاتھ میں ہوگا جبکہ نیچے والا فلور عدیل اور انیلا سمالیں گے شوکت تم نے سن لیا نا ہمارا جو بھی سمان ہے اسے نیچے والے روم میں شفٹ کروا دینا جی جی دل بابا ہو جائے گا تمہیں تو کوئی اتراز نہیں ہے نا انیلا نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کیا ہو گیا؟ تم ہوں بنا کر بیٹھ گئے اممہ کا سوچ رہی ہوں اممہ تو اس بڑے بنگلے میں آرام چھ رہ رہی ہوں گی اور ہم یہاں سرڈ ہیں ہاں کیا کر سکتے ہیں اس اکسلے میں مجھے مجھے سرہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کونسا راستہ تم ساسو ماں سے کہو کہ ہمیں وہاں شفٹ کر لیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرے ساسو ماں چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے اور ویسے بھی اممہ کی نینی شادی ہوئی ہے تو سرفراز انکل ان کی ہر بات مانیں گے تو پھر اب تم ہی اممہ سے بات کرو نا؟ ضرور کروں گی اور وہاں تمہاری سوتیلی بہن بھی تو ہوگی نا؟ ارے اس کی برواہ نہیں ہے مجھے اسے تو اممہ خود نہ پٹ لیں گی تو بس پھر تم کوشش کرو کہ ہم لوگ جلدہ جلد وہاں شفٹ ہو جائیں ٹھیک ہے میں اممہ سے بات کرتی ہوں ٹھیک ہے بَاء Ca ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہاں بھئی کیسی رہی میری باپ کی لاش پر تم نے اپنا مقبرا بنایا ہے ہمیشہ یاد رکھو گی بہت بھار ہی بڑے گا تمہیں جاؤ جاؤ میں تمہاری گیدر بھپکیوں میں آنے والی نہیں سمجھی مجھے جو کرنا تھا وہ میں نے کہہ لیا معلوم ہے مجھے اپنے غرص کیلئے تم کیا کچھ کر سکتی ہو ایک بات کان کھول کر سن لو اس گھر میں میں برابر کی شریک ہوں تو مجھ پہ اپنا روپ جمعانی کی کوشش مت کرنا ورنہ 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 سو تیلی ماہ تو میں تھی لیکن اب ایک چنڈال سانس بھی بن کر دکھاؤں گی میں نے تمہارے سارے روپ دیکھے میں اس لئے مجھے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا ہاں تم تو جانتی ہو کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں جو بھی کروگی اپنی حیثیت سے گر کے ہی کروگی اوہو بڑے ڈیالوگ یاد کر لی ہیں کہاں سے سیکھے ہیں کیا کر سکتا ہے بقت اور حالات میں سب کچھ سکھا دیا ہے جو سبک میں نے سیکھا ہے نا اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتی بچیوں ابھی دیکھی جائے گی ویسے تم سے ایک بات پوچھنی تھی میرا یہ نیا روپ تمہیں کیسا لگا بس لال لگام کی دیر ہے لگام تو میں ڈالنے آئی ہوں جلنے کی بو آ رہی ہے جلتی رہو ابھی تو مجھے دیکھنا ہے کہ تم مزید کتنا جل سکتی ہو ہاں شاکت جناب دیکھ آئیں گھر آپ جی گھر تو ماشاء اللہ بہت اچھا اور کافی بڑا بھی ہے تینکیو سمال لوگ اتنا بڑا گھر کیسی بات کر دیا آپ نہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب اس گھر میں جو بھی مسئلے ہوں گے اسے بڑا بن کر تم نے ہی حل کرنا ہے ارے آپ بالکل فکر مت کیجئے میرے ہوتے ہوئے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے اور میں مسئلے مسائل پیدا ہونے ہی نہیں دوں گی مجھے ڈر انیلا کی طرف سے تھا وہ تمہارے ساتھ صحیح طرح پیش آئی ہاں ٹھیک تھی ویسے اسے ہمارے جشتے پہ کوئی اتراز نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے ویری گوڈ کافی سمجھدار لڑکی ہے انیلا کچھ زیادہ ہی آہاں اور جانتی بھی ہے کہ کس سے کب اور کہاں کیا بات کہنی ہے بلکل اور عدیل ارے بھائی میں کیا بتا سکتیوں عدیل کے بارے میں آپ کا بیٹھا ہے آپ بہتر بتا سکتے ہیں نا عدیل کی ماں نے اس کی پرورش بہت اچھی کی وہ ہمیشہ میری خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرتا ہے اچھی بات ہے ورنہ میں تو فرازی سچ میں ڈری گئی تھی کہ پتہ نہیں مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ارے نہیں نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہاں اچھا یہ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں تھوڑی دور ہو اچھی لگ رہی ہوں مس اچھی بہت ساری اچھی لگ رہی ہوں یہ ہوئی نا بات یہ صرف آپ کے پیار کا رنگ ہے ہاں ہاں گٹ رہی ہوں جنا یہ عورت میری زندگی میں پھر سے مشکلات کھڑی کر رہی ہے کس کی بات کر رہی ہو کونسی عورت پاپا کی نئی بیوی اب ہم پاپا کے فیصلے کے گئے سنی جا سکتے تھے نا میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھئے گا آپ روز اس گھر میں ایک نیا تماشا ہوگا سب کچھ بھی نہیں ہے غلط فہمی ہے تمہاری اپنی سوتیلی ماں کو میں ہی اچھی طرح جانتی ہوں یا پلیز انیلا اپنے دماغ سے یہ وہم نکال دو اور نہ خامخہ اپنا ذہن خراب کرتی رہو گی میرا ذہن آپ کی حرکت اسی بھی خراب ہو رہا ہے کمون یار یہ رب میں نے کیا کر دیا اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کیا 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 ہے آپ نے وہ وہ میں تمہیں سک کچھ سچ بتا تو چکا ہوں بس یہ بات صاف نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی آپ کے آفیس آتی ہے میں اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں بہت کوشش نہیں روکیں اسے پر نہ جانتی ہوں میں کہ ایسی عورتوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے گیز یار تم ریلیکس رہا ہوں میں ڈیل کر رہا ہوں نا اس معاملے کو مجھے نہیں لگتا تم دیکھ لیں اس کا ریزلٹ تمہیں بہت جلدی مل جائے گا دیکھتی ہوں اس کا میرے گا اورے تو فکر مت کر میں جلدی ہی تجھے زیادر میں بلا لوں گی ہاں ہاں اور ساہے مادرن کپڑے رکھنا مینے بھی مادرن ہی رکھیں وہ ہی پینری ہوں سب اس میں لی کی تنا توڑی اچھا چل میں تو سب دینے بات کرتی ہوں مجھے تو جانتی ہوگی میرے بارے میں تو بتا چل گیا ہوگا کہ میں کون ہوں اور میری پاور کیا ہے جی آپ اس گھر کی بڑی مالکین ہے کافی سمجھدار ہو اچھا میرے کہنے پر چلوگی تو ایش کروگی اور اگر تم میرے حکم کے خلاف گئیں تو میں تمہیں یہاں سے چلتا بھی کر سکتی نہیں بی بی جی نہیں جیسا آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی اچھی بات ہے شاباش میرے لئے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ جی بی بی جی اور ہاں چائے تھوڑی کڑک رکھنا وہ کیا ہے نا میں کڑک تبیت کی مالک ہوں جی بی بی جی کڑک ہوں گی چاہے میں تڑکہ لگا کے بھی لاتی ہوں تڑکہ لگا کے ہاں ہاں جاؤ اچھی لانا مگر جی کتنی گرمی ہے یہاں چلر نہیں رکھا ہوا فرازی نے موسیقی 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 شڑاپ اور آئندہ کال مت کرنا مجھے ٹھیک ہے تو پھر میں تمہاری میسیس کو پون کرتی ہوں دیسل دیکھو پلیز میری بات سلو تم ایسی کوئی حرکت نہیں کروکی کیوں نہیں کر سکتی پون روکے گا مجھے ایسے بتا ابھی کس لیے فون کی ہے تم سے ملنا چاہتی ہوں میری جان میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے سوچ لو اگر تم نہیں آئے پھر مجھے تمہارے گھار آنا پڑے گا کلیک میل کرنا پند کرو آؤ گے یا نہیں ڈارلینگ موسیقی 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 واہ کتنا اچھا بانگلا ہے نا واہ کمی یہ تو بہت اچھا بانگلا ہے یہ آمرا تمہارا بانگلا تو اس سے بھی بڑا ہوگا نا میرا کھا ہے مطلب وہ تو جان ڈیٹ کا ہے نا میرا تھوڑی یہ بانگلا تو بعد میں تو تمہارا ہی ہوگا نا بات کی بات بات میں کر لیں گے تم فکرنے کرو اب ہم یہ ہی رہنے والے ہیں مزا آجائے گا پھر تو چلو 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 اوہ ہلو کدر کون ہو آپ لوگ یہ میری اممہ کا بانگلا ہے میری اممہ سے ملنا ہے اممہ کا بانگلا کونسی اممہ سر فراس صاحب کی نئی بیگم وہ میری اممہ ہے اوہ تو اچھا آپ نہیں بارکل سے ملنے آئے ہیں تو تم سے ملنے آئیں گے جی آئے 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 پلیس آئے آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آجے 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 ہلو اسلام علیکم کیسے ہو مکتار جی میڈم فرمائیے مکتار تمہیں ایک اور ذمہ داری بھی نہیں آپ کی ہر ذمہ داری سراکوں پر آپ بولیں شگرفتہ اممی نے اببہ کا مکان بھیج دیا ہے اوہ اور چھوٹی اممی کو ان کے بھائی کے گھر بھیج دیا ہے اوہ اب آپ کیا چاہتی ہیں میں بس چاہتے ہوں تم تم ہر مہین میں تھوڑے بہت پیسے توبہ اممی کو بھیجوا دیا کرو تاکہ کہیں وہ اپنے بھائی پہ بوجھنا بن جائے ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا آپ فکر نہ کریں اور مکتار میرے دوسرے کام کا کیا ہو جی میں ابھی وہیں پر ہوں اور میری نظر انہی پہ ہے ٹھیک ہے تم مجھے ساری رپورٹ دیتی رہنا ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں اوکے اللہ حافظ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری نئی زندگی کے خوشیوں میں کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہاں الحمدللہ حمدللہ اور یہ ہماری محبت کی صحبت کی زندہ مثال ہے کہ تم اور میں ہمیشہ کیلئے ایک ہو گئے آ جا ساری میرا متلب ہے کہ آپ تم مجھے تم کر کر بلائے کروں اچھا کی بات ہے آم آہ ایسا اسلام علیکم میں سلام جی低ال اب تم کیسی ہو اور میں تمہیں یاد ہی کہہ رہی تھی پتہ ہے جھوٹ تو نہ بولو اممہ تم یاد کر رہے تو مجھ سے ملتی ارے امنا ایسی بات نہیں کرو ساسماں جب کہہ رہی ہے کہ وہ تمہیں یاد کر رہی تھی تو اس کا مطلبہ یاد کر رہی تھی کیونکہ ساسماں جو کہتی نا وہ ہمیشہ ہمیشہ صحیح کہہ رہو کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتی ہوں ارے بیٹھو نا بیٹھو 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 اور اچھا اب یہ بتاؤ کہ اچانک سے کیسے آنا ہو اور کتنی دیر کے لیے آئی ہو اممہ کیسی باتیں کر رہی ہو ہم تو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہاں الحمدللہ ہمارا گھر تو بہت بڑا ہے اور اس میں کمرے بھی کافی ہیں فرازی وہ اگر یہ لوگ ایک کمرے میں پڑے رہیں گے تو کئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا ویسے اب بیٹی ماں کے بغیر کیسے رہے گی اور میں بھی تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتی نا جہاں امم وہاں میں فرازی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا مجھے پتا ہے اعتراض آپ کو بالکل بھی نہیں ہوگا نا میں جانتی ہوں نہیں ہے نا نہیں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اتنے سارے لوگ رہ رہے ہیں تو یہ لوگ بیرہ لیں گے ماں بہت بہت شکریہ سرفان صاحب آپ کا فرازی میں ان لوگ کو روم دکھا دوں ان کا وہ کونے والا جو ہے تینکیو جلدیوں جلدیوں کبرج بردار سکتا ہے موسیقی موسیقی